جیف جیسے صاحب کی تائیناتی کے حوالے سے جو پالیمانی کمیٹی کا پہلا اجلاس ہوا تھا وہ موقع ہو گیا تھا سنی اتیات کاؤنسل اور پی ٹی آئی جو اس اجلاس میں شریک نہیں تھی جبکہ وزر قانون کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہم ان کو منانے کی کوشش کریں گے کیا نتیجہ نکلے گا اس اجلاس کا دیکھیں جی بات یہ ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ رہا آج کی آج کا سارا دن اس میں مشاورت بھی ہوتی رہی اس میں بات چیت بھی ہوتی رہی اس میں کمیٹیوں کا اجلاس ہوا پھر کمیٹیوں اوپر نیچے ہوئیں پھر سارا دن ہم نے دیکھا کہ مختلف معاملہ چلتے رہے ابھی شاید فضل الرحمن صاحب نے تھوڑی دیر پہلے بات کی ہے بریسٹو گوھر صاحب سے باقی لوگوں سے ان سے بھی معاملات آگے نہیں بڑھے تو اب اس میں ایشو یہ ہے کہ آج تو پھر اس کے بعد جو فائزہ صاحب کا ایک نوٹ آیا ہے یہ ایک عجیب سا ایک ترمائل پاکستان میں بدقسمتی کے ساتھ کریٹ ہو گیا ہے جو میں پہلے بھی بات کہتا ہوں کہ وہ ایک ترمائل سا کریٹ ہو گیا ہے اور اس میں یعنی ایک بہران سا کریٹ ہو گیا ہے اور اس بہران کے نتیجے میں معاملات خرابی کی طرف جا رہے ہیں لیکن یقیناً معاملات رک جائیں گے خرابی کی طرف جانے سے پہلے کیونکہ بہرحال فائزہ صاحب جو ہیں وہ تو ان کو تو بھیج دیا اس پوری یہ پورے ارینجمنٹ نے خود ہی بھیج دیا حالانکہ اس ارینجمنٹ کی جو گارنٹی تھے وہ فائزہ صاحب خود تھے یہ الیکشن یا اس سے پہلے یہ دوسرے معاملات سارے اب میں وہی بات کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ترمیم ہوئی ہے یہ ایک متنازع ترمیم ہے اور اس کے نتیجے میں یہ ارینجمنٹ نہیں ٹک پائے گا ارینجمنٹ میں ہمیشہ اللہ ارینجمنٹ کا استعمال کرتا رہا ہوں میں نے کبھی اس کا حکومت نہیں کہا اب دیکھتے ہیں کہ وہ اس میں مصور علی شاہ صاحب کا نام آتا ہے کس کا نام آتا ہے کیا یہ نام اناس ہوتا ہے پی ٹی آئیو اس میں اگر نہیں جاتی تو اور یہ کمیٹی جو ہے یہ کوئی فیصلہ نہیں کر پاتی کسی نام پر یہ نہیں اکٹے ہوتے تو اس میں پھر جو سینئر موس جا جاؤں گے وہ خود بخود جیو جیسیس بن جائیں گے تو یہ ایک متنازع سا معاملہ ہے یہ ترمیم کے حوالے سے تو اب اس پر دیکھتے ہیں کہ کیا ارینجمنٹ کیا اس کا فیصلہ آتا ہے کیا ریزلٹ آتا ہے لیکن بدقسمتی کے ساتھ کہیں اس کو کہ انہوں نے یہ جو ترمیم کی ہے یہ ان کی اس ارینجمنٹ کی نظر میں تو انہوں نے بڑا اچھا کام کی ہے لیکن جو میں نے بات کل بھی کی تھی میں دوبارہ اس کو دور آ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو ہیں یہ آلٹیمیٹلی ان کے مخالف جائے گی آلٹیمیٹلی ان کے مخالف سے لی جائے گی یہ پوری کی پوری جو ترمیم ہے اور یہ جو ترامیم ہیں ساری کے ساری اور اس کے نتیجے میں جو نیٹ فائدہ ہوگا وہ تحریک انصاف کو ہوگا اور یہ انہوں نے کیوں کیا ہے میں نہیں جانتا اس کی وجہ یہ ہے کہ فائز حصہ صاحب تو گئے اب یہ ایک جلس صاحب سارے جلس صاحبانہ والے لئے محترم ہیں لیکن یہ کسی ایک کا نام لیں گے کسی دوسرے کا نام لیں گے سے رہے گا چوتھے اب اصل تو فائیسہ صاحب تھے نا اور پھر اس کے بعد آپ کو بتائیے جب چیف جسٹس نہیں ہوتے آہ دوسرے چیف جسٹس آتے ہیں تو وہ اپنے مطابق پر سارے آہ اس کو جو بھی سلسلہ ہے وہ ملکہ چلاتے ہیں آئینی عدالت جو ہے وہ بینج بھی خودی قائل بن بنائیں گے جو بھی کچھ کریں گے تو میں مجھے نہیں پتا کہ یہ کس طرح سے ان لوگوں نے یہ ترامیم کی ہیں اور معاملات کو اتنا الجھا دی ہے جبکہ ملک کے ایشیوز کچھ اور تھے اور وہ ایشیوز میں پھر آپ کو دوراتا ہوں دوبارہ ملکہ ایشیو ہے معیشت اور معیشت اس وقت تک ٹھیک نہیں ہوگی جب تک اکاؤنٹیبلیٹی نہیں ہوگی اور اکاؤنٹیبلیٹی ان لوگوں کی جو اس سیٹ اپ کا اس پورے ارینجمنٹ کا بہت بڑا حصہ ہیں اس ارینجمنٹ کا بہت بڑا حصہ ہیں چاہے وہ آہ جو ہے وہ شگر مافیا ہو یا اور تمام پارٹیوں میں گھسے ہوئے دیکھیں نا اور وہ تمام پارٹیوں میں گھسے ہوئے اور انہوں نے اس ملک کی سیاست کو بدنام کر کے رکھ دی ہے اور سیاست کو جرائم کے ساتھ جوڑ دی ہے ان جرائم کے ساتھ جو سی آر پی سی کے تحت آتے ہیں فوجداری مقدمات اور اس میں انہوں نے پھر یہ جمہوریت اور آگے پیچھے جمہوریت بڑی زبردہ چیز ہے لیکن جرائم پیشہ افراد اگر جمہوریت کا نام لیکن اس میں چھپ جائیں اور ایلیٹ کلاس بن جائیں اور چند مہینے پہلے آپ کو پتا ہے کیا اس ملک میں جب ہم آئی ایم ایف کے بعد جا رہے تھے تو کیا ان کی طرح سے شرائط آئیت ہو رہی تھی کیا بات بار بار کی جاری تھی کہ ایلیٹ کیپچر کو ختم کریں تو یہاں میں اکاؤنٹی بیلیٹی مست ہے مست اکاؤنٹی بیلیٹی اور اکراؤز دو بورٹ اور سخت اکاؤنٹی بیلیٹی مست ہے اس ملک میں نمبر ون نمبر ٹو سیکیورٹی ایک نیا رنگ لے رہی ہے اور وہ سیکیورٹی اب یہ نہیں ہے کہ جی آپ کی فوج کتنی ہے اور آپ کے بعد جہاز کتنے ہیں اور آپ کے بعد جو ہے وہ آہ سباہی کتنے ہیں ایک نئے کلر ایک نئے رنگ ڈھنگ کی جنگیں دنیا میں شروع ہیں جس میں آپ نے آہ مطلب عوام کا سوشل انڈریس بھی نہیں ہونا چاہیے اس میں ان کو اپنے اداروں پر یقین ہونا چاہیے اس میں جو ہے وہ بورڈرز کو آپ نے کیسے کنٹرول کرنا ہے آپ کے پاس سائبر کیسے آپ کے پاس ہائیبریڈ گری زون وہ بہت جنگوں جنگیں بھی جو ہیں وہ کسی اور انداز میں ہو سفارت کاری ہو باقی معاملات ہو تو یہ سارے معاملات جو ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر ورن پالسی ظاہر ہے برائے راست ان سارے معاملات سے اس کا لنک ہے تو یہ ایشوز ہیں باقی یہ تو ہنگر گیمز ہیں میں وہی جملے بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کئی سالہ سال سے بلکہ دہائیوں سے کہ ہنگر گیمز ہیں یہ سارے اور یہ انٹر ایلیٹ لڑائی ہو رہی ہے عوام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ بڑے اہم واقعات اس وقت ہو رہے ہیں دنیا میں بہت اہم واقعات اور بدقسمتی کے ساتھ ہم علج گئے ہیں اس میں یہ جو انٹرا یہاں پہ جو انٹرا ایلیٹ لڑائی ہو رہی ہے اور جو ہنگر گیمز ہو رہے ہیں اور اس میں ہم سب علج کے رہ گئے ہیں اچھا اب اہم ترین واقعات کیا ہو رہے ہیں پہلی بات سیکرٹی بلنکن جو ہیں وہ گیارویں دورے پر پہنچے ہوں ہیں اسرائیل گیارویں دورہ ایک انتہائی لاحاصل دورہ یعنی اگر وہ پچیس تاریخ تک اس ریجن میں رہتے ہیں تو مجھے بتائیں کہ اس وقت جب کہ دو ہفتے رہ گئے ہیں غالباً یا دو ہفتے سے بھی کم رہ گئے ہیں دو ہفتے رہ گئے ہیں چودہ دن امریکہ میں الیکشنز کو تو سیکرٹی وائیڈن جو ہیں اور یہ جو اول پلی بک تھی نا کہ جی وہ آئیں گے اور ایک وہ وہاں پر قرارداد پیش ہوگی سیس فائر گی اور اس کے بعد وہ واپس جائیں گے اور ان کے جانے میں نتہ نہیں آگا گے گا میں نہیں مانتا بات اور پھر وہ جاریے شروع ہو جائے گی اور پھر وہ آئیں گے پھر دورہ کر کے وہ سیس فائر یہ جو ہے یہ بدترین یہ ناکامی سے دوچار ہوئے اور یہ سارا معاملہ سیکٹری بلنکن جو ہیں وہ موسٹ پوبلی امریکن ہسٹری کے ناکام ترین سیکٹری خارجہ کے طور پر یاد رکھے جائیں گے جہاں پر ہم نام لیتے ہیں کیسنجر کا ہنڈری کیسنجر کا اور باقی لوگوں کا کہ جی انہوں نے امریکن ڈپلومیسی میں ان کو یاد رکھا جاتا ہے مختلف باورلان سے وہاں میرا خیال ہے سیکٹری بلنکن کو اس لیے یاد رکھا جائے گا کہ ان کے دور میں جنگیں بھی شروع ہی اور ٹرس بھی ختم ہوا مکمل طور پر اب ان کی بات کو سننے کو تیار نہیں ہے مجھے نہیں بتا کہ یہ اسرائیل کے بعد کس ملک میں جائیں گے اور کون سا ملک ان کے ان کی بات کو سننے پہ تیار ہے یا یہ ہے کہ کون سا ملک ایسا ہوگا جو جسے کہیں گے کہ میں سیس آئے دوبارہ شروع کرنا چاہتا ہوں اور وہ ان کو بٹھائے گا اور وہ کہے گا کہ اچھا ٹھیک ہم آپ کے معاہدے پہ عمل کرتے ہیں سیکٹ پریزیڈنٹ بائیڈن سے انہوں نے انانسمنٹ کروا دی انہوں نے جو ہے وہ آہ عرب ممالک کو ٹیلی فون کر کر کے کر کر کے انہوں نے کالیں ان کے ساتھ آہ 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 آنسمنٹ کروا دیں گی جی سیس فائر ایگریمنٹ پھر انہوں نے کہا ارجنٹ سیس فائر ایگریمنٹ پھر انہوں نے کہا عیس سے پہلے پھر انہوں نے رمضان سے پہلے پھر پچھر رمضان سے پہلے اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جنگیں جو ہیں پھیلتے 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 گزہ تو ایک طرف جو طرف گزہ کا قتل عام تو ایک طرف جا رہی ہے لیکن دوسری طرف اب لبنان تک بات پہنچ گئی اور لبنان میں ایمار سویسٹن پہنچے ہوئے ہیں مجھے نہیں بتا کہ وہ وہاں پر کیا کر رہے ہیں اور وہ ان کی بات لیبنیز کیوں سنیں گے کیونکہ لیبنیز آرمی اب اس میں آ گئی ہے اور اب یہ حضباللہ کا معاملہ نہیں رہا اور تین فوجی وہاں پہ لبنان کی فوج کے شہید ہوئے ہیں اور لبنان کی فوج نے بھی جواباً جو اٹیک ہوا ہے اسرائیل پہ اور وہ تلویب پہ ہوا ہے اور تلویب پہ اٹیک ہوا ہے اور اس قدر جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ وہ سخت اٹیک تھا کہ تلویب میں ایمرجنسی ٹکلیر ہو گئی اور اس کے بعد حیفہ پہ اٹیک ہوا دو اور فوجی اٹھوں پہ اٹیک ہوا در لیبنان اس میں پروپر اور انہوں نے معذرت کی ہے لیبنیز آرمی سے کہ ہم معذرت چاہتے ہیں کہ ہم نے آپ کے فوجیوں کو حضباللہ کی جگہ لیکن اس کے بعد جو آج بیروت میں آسپیٹل وہاں پہ تباہ ہوا ہے تو اس میں بہت سے لوگ بیروت میں شہید ہو گئے ہیں تو بات یہ ہے کہ اور پھر جو حضباللہ وہاں سے حضباللہ نے یہ حماس نہیں حضباللہ نے اسرائیل کے اوپر جو حملے کر رہے ہیں گاڑیاں تباہ ہو رہی ہیں وہ آج ان کے مارے جا رہے ہیں اور آج جو لیبنان کی فوج ہے اور حضباللہ انہوں نے مزید یہ کہا ہے کہ جن کے جو لوگ اندر آئے تھے یعنی لیبنان میں گھسے تھے تو ان کو انہوں نے یہ رقمال بنا لیے اور اس کے ساتھ تھی جو ان کے بہت ہائی پروفائل جو ان کے آپ کہیں کہ جو یعنی ان کے کمانڈر وہاں پہ ان کمانڈر کو بھی انہوں نے جو ہے وہ وہاں پہ مار دی ہے وہ کمانڈر جو ہیں وہ بھی جو مارے گئے ہیں جو فور دیورو ون بریگیڈ کے تھے احسان دکسہ اس کو بھی انہوں نے مار دی ہے وہ بھی آج مارے گئے ہیں تو مطلب ہے کہ اس کا نقصان بہت زیادہ اسرائیل کا ہو رہا ہے لیکن اب یہ ہے کہ اب سیز فائر کون کروائے گا سیز فائر کروانے کیلئے غالباً ایک دوسرا اجلاس آج شروع ہو گیا ہے اور اس کے اوپر اب دنیا کی نظریں ساری دنیا کی نظریں اور وہ شروع ہو گیا ہے آہ کزان میں ٹھیک ہے موسیقی